آگے بڑھیں گے پاکستان ائر فورس کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے جیکہ آباد میں سہلاب سے متاثر ہونے والے نواحی علاقے مبارک پور کے مختلف کے مختلف گھوٹھوں میں راشن بیگ اور ضرورتیں ضروری اشیاء کی تقسیم کی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں وہاں موجود ہیں بولنیوز کے نمائندے فرید الہی سے فرید کیا تفصیلات ہیں؟ حالیہ منصر کے بارشوں سے جو علاقے متاثر ہیں اس سلسلے میں پاکستان ائر فورس بھی اپنا بہتر قدم کر رہی ہے اس سلسلے میں ہم مبارک پور کے علاقے میں موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں پاکستان ائر فورس کے افران سے متاثرین کی کس طرح مدد کی جاری ہے اور ضرورت اشیاء کی کون کون جو اشیاء ہیں وہ فرام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اس ٹھائم پاکستان میں ایک بہت بڑی آفت سہلاب کی آفت آئی ہوئی اور یہ ایک میرے خیال سے ہسٹری کی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اس کے لیے پاکستان ائر فورس جو ہے فواجہ پاکستان پوری جو ہے اس میں بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے لیکن سپیسپکلی پاکستان ائر فورس جو ہے نا اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اور ڈیلی بیسس کے اوپر پاکستان ائر فورس جو ہے نورتھ میں سینٹر میں ساؤتھ میں ہر جگہ کیونکہ آپ کو بتا ہے پورا پاکستان میں اس ٹیم سلاب کی کیفیت ہے ہم لوگ ریلیف آپریشنز کر رہے ہیں لیکن اس ٹیم بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے لوگوں کو جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کی جائے اور اسی مقصد کے لیے آج بھی جو ہے پاکستان ائر فورس کا یہاں پر کونوائی آیا ہوئی ہے اور ہم ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا ایک لمبے ریلیف آپریشنز کر رہے ہیں جس کو میرے حضرت بیان کرنا اس ٹیم مشکل ہے بہت زیادہ جی بالکل پاکستان ائر فورس کی جانب سے منتخب ایم پی ہے ان کی جانب سے انہوں نے نشانگی کی متاثرہ علاقوں میں آج ان علاقوں میں جا کر رشن اور متاثرہ ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے